جماعتوں کے عقابرین السلام علیکم میں اپنے تمام مہمانوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج بیس میں رمضان ہمارے اس افتار میں آ کر ہمیں عزت بخشی ہماری حوصلہ افضائی کی اور ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم یہ ثابت کریں کہ یہ افتار یا سہر پر جمع ہونا جہاں آنے والوں اور بلانے والوں دونوں کے لیے باعث عجر ہے اور یہ ہماری مذہبی فرائض اور روایات میں بھی شامل ہے لیکن دنیاوی حوالوں سے ہر مذہب اور مسلک سے تعلق رکھنے والے ہر نسل اور زبان کے بولنے والے ہر علاقے سے تعلق رکھنے والے اگر افتار کے موقع پر آتے ہیں بھائی چارے اور ہمہانگی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ افتار کے اجتماع اور افتار کی یک جہدی انشاءاللہ آج کی جو ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہمیں ایک بہت وسیع تر عظیم تر یک جہدی اور اتحاد قائم کرنا ہے اور جو بھائی چارہ اور ہمہانگی قائم ہے مذہبی لچسانی سیاسی اسے اور مضبوط اور مستحکم بنانا ہے اور جو اتنی قربانیاں دے کر شہر میں امن قائم ہوا ہے اس امن کو ہر حال میں قائم رکھنا ہے اور کوئی ایسی سازش جو اس بھائی چارے اور ہمہانگی کے خلاف ہو اسے ہر حال میں ناکام بنانا ہے تو یہ پاکستان کا دسترخان ہے یہ پاکستان کا افطار ہے یہ قائد اعظم محمد علی جنہ کا دسترخان ہے اور یہ قائد اعظم محمد علی جنہ کا افطار ہے آپ پاکستان کے افطار اور دسترخان پر تشریف لائے آپ قائد اعظم محمد علی جنہ کے افطار اور دسترخان پر تشریف لائے میں آپ کا جتنا شکریہ ادا کروں اتنا کم ہے اور مجھے یقین ہے کہ آئندہ بھی یہ وقت بھی اور آنے والا وقت بھی کڑی آزمائش کا وقت ہے اس وقت پورا ملک ایک آزمائش میں ہے مہنگائی غربت بے روزگاری کو لے کر ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک وسیع البنیاد اشتراک عمل قائم کیا جائے ایک وسیع تر مشاورت قائم کی جائے اور جو پالیسی سطح پہ لوگ ہیں جو سیاسی نمائندگی رکھتے ہیں ان سب کو جمع کیا جائے بلایا جائے اور ایک قومی ایجنڈا وضع کیا جائے اور جب ہم اس وقت ہماری حکومت فائر فائٹنگ کر رہی ہے کبھی یہ ایک جگہ آگ لگ رہی ہے کبھی دوسری جگہ کبھی مہنگائی کی آگ لگ رہی ہے کبھی بے روزگاری کی آگ لگ رہی ہے میڈیا سے لوگ نکالے جا رہے ہیں یہ بہت ہی نازک صورتحال ہے ملک کے عرباب اختدار کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور پھر جب ہم کراچی کی بات کرتے ہیں تو کراچی ہماری قومی ترجیحات میں شامل ہونا چاہیے سند کے شہری علاقوں کہ عوام کی عبداد رسی ہونی چاہیے ان کے آنسو بھی پہنچے جانے چاہیے وقت کم ہے میں صرف یہ کہوں گا کہ وزیراعظم پاکستان کا ٹکا سا جواب انتظامی یونٹس کے خیام پر جنوبی سند انتظامی یونٹس کے خیام پر سند کے شہری عوام اور کراچی کے عوام کسی حال میں قبول نہیں کریں گے ہم وزیراعظم پاکستان کے اس جواب کو مسترد کرتے ہیں اور انہیں مقالمے کی دعوت دیتے ہیں بلدیاتی اداروں کو اختیارات دینے کی ضرورت ہے وسائل فراہم کرنے کی ضرورت ہے کے فور کہتے ہیں کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے اور کراچی کب چلتا ہے جب کراچی کے پانی کی فراہمی کا نظام چلتا ہے جب وارٹر بورڈ چلتا ہے جب کراچی میں پانی ہوگا تو کراچی چلے گا اور پاکستان چلے گا پاکستان کی معیشت کا دار و مدار کراچی کے پانی پر ہے میں مطالبہ کرتا ہوں کے فور فیز ون اور فیز ٹو دونوں کو ساتھ شروع کیا جائے اور کراچی کے عوام کے آنسو پہنچنے کے لیے کے فور فیز ون فیز ٹو دونوں منصوبے ساتھ شروع کیا جائے پچھتر ارب روپے دے کر اور اس کے ساتھ ساتھ انتظامی یونٹس بنائے جائے پورے ملک میں نئے انتظامی یونٹس اور سن میں بھی نئے انتظامی یونٹس بنائے جائے جنوبی سن انتظامی یونٹ بھی بنایا جائے کراچی سرکولر ریلوے کا ٹرانسپورٹ کا کمیونگیشن کا منصوبہ فوری شروع کیا جائے اور یہ ایک سو باسٹھ ارب کا پیکج جو کراچی کا ہے اس کی بجائے کے فور فیز ون فیز ٹو اور اور سرکولر ریلوے کا منصوبہ کراچی کو اور ہمیں دیا جائے میں آخر میں آپ سے اور بلدیاتی اداروں کو محصر اور باوسیلہ بنایا جائے میں صرف آج کے اس افطار میں جس طرح لوگوں نے شرکت کی جس طرح ہماری دعوت قبول کیے آئے میں صرف یہی کہوں گا ایک عرصے سے ایک شیر میں پڑھ رہا ہوں میں اس شیر کو پڑھ کے آپ سے اجازت لوں گا میں اور سی کے تمام عراقین اپنے تمام زیلی یونٹس اور اپنے ٹاؤن اور ڈسٹرک کے لوگوں کو بھی مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے جس طرح آج اس افطار کا انتظام کیا میں ایک شیر پڑھوں گا اجازت دوں گا پھر ہم افطار بلکل میں سمجھتا ہوں کہ سر پر ہے کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا اور آج اس کا آغاز ہو گیا ہے یہ عید کا توفہ کراچی کے اور سندھ کے شہری علاقوں کے عوام کو مل گیا ہے کہ اب ہیدر آباد کی یونیورسٹری کا اعلان وزیر آزم ہاؤس میں نہیں ہوگا اب ہیدر آباد یونیورسٹری انشاءاللہ عملی طور پر بنے گی زمین پر بنے گی اور گراؤن پر بنے گی اور سندھ کے شہری علاقوں کے مسائل بھی حل ہوں گے تو میں یہ شیر پڑھ کر اجازت لوں گا کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا تمہارا صرف وقت آیا ہے ہمارا دور آئے گا پاکستان اور آخر میں آج چھبیس مئی ہے پکا کلا سانے ہیں کی برسی بھی ہے میں دعا کو ہوں ان شہدہ کو اللہ تعالیٰ جبار رحمت میں جگہ دے ان کی مغفرت کرے اور ہم ان کے مشن کو آگے بڑھائیں گے نظریاتی سیاست کریں گے مفادات اور مرات کی سیاست کو تر کریں گے ذرا یہ بجلی کے مسئلے کا میں نے ذکر نہیں کیا پانی کا کیا تو اب میں بجلی کے مسئلے کا بھی ذکر کرتا ہوں کہ لوڈ شیڈنگ نے بھی لوگوں کا جینہ حرام کر دیا ہے کہ الیکٹرک اور وارٹر بوٹ اپنے خبلے کو درست کر لیں بس مجھے آخر میں کہنا بہت بہت شکریہ تھانکیو سو مجھ جمع شکریہ ہاں